بات یہ کہ دہی آبادی دنیا میں کبھی کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ دنیا زراد کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے اور اگر زراد کے شعبے کو تم ختم کرنا نہیں چاہتے تو دہی آبادی تم کیسے ختم کرو گے اور جب دہی آبادی ختم نہیں کر سکتے اس کا مقصد ہے زندگی بر دہی آبادی کو شہری آبادی کے برابر لانے کے نام پر کوٹر سسٹم کے ذریعے تم سندھی کو مہاجر پر ہمیشہ فوقیان جائیں دے رہو گے اتفاق دیکھیں اس نے اتفاق دیکھیں کہ ساٹھ فیصد دہی آبادی اور اس ساٹھ فیصد کی بنیاد پر ستر سال سے آپ کے روپرانی کو انگر رہا ہے دہی علاقے کے لوگ آج شہری آبادی ٹو سٹھ فیصد اب اگر دہی آبادی کم ہو گئی اور شہری آبادی کمام دھاندریوں کے باوجود چو سٹھ فیصد ہے تو اب اس اکثریت کی بنیاد پر شہری آبادی کا حق ہے یا نہیں کہ جو ستر سال سے کسی اور کے زیر حکمرانی کام کرتے چلے آئیں وہ بھی تو اقتدار کا مدالی میں نے یہ مطالبہ کیا کہ دیکھئے جب اس شہری آبادی کی آبادی ٹو سٹھ فیصد ہے تو حلقہ بن دیا بھی اب اس طرح ہونی چاہیے کہ نیشنل اسمبلی کی بھی ٹو سٹھ فیصد صدقی جو سیٹیں ہیں جو حلقے ہیں وہ شہری آبادی میں تقسیم ہونے چاہیے اور اسی طرح چون سٹھ فیصد صوبائی اسمبلی کے حلقے بھی تقسیم کہاں ہونے چاہیے شہری آبادی کے پاس تاکہ جس طرح دہی آبادی ستر سالوں سے ہم پہ اپنانی کر رہی ہے ہم بھی اس اپنانی کے اندر حصیدار بن سکیں اور اب ہمارا ہاتھ ہے کہ ہم اکسریت میں جب اکسریت کی بنیاد پر ہی پیسلے ہو رہے ہیں